تو ابھی میں علی بھائی کی طرف آئے ہوا تھا اور آج ہی گود نیوز یہ ہے کہ کوکٹیل نے ایک بچہ نکال لیا ہے اور یہ سن کے نور کا بچہ ہے کوکٹیل کا بچہ نہیں ہے اس کے نیچے جو ہے وہ سن کے نور کے انڈے رکھے گئے تھے تو اس نے ایک بچہ نکال لیا ہے ماشاءاللہ سے باکی چار انڈے بھی فرٹائل ہیں ان سے بچے نکلیں گے لیکن ابھی ایک بچہ نکل آیا ہے اور یہ اتنے اگریسیب ہیں یہ دیکھیں اتنے آدمی زیادہ نہیں ہونا ہوتی ہے موبائل ہی گرگیر میں سے یہ کٹتے ہیں دونوں دونوں اٹیک کرتے ہیں وہ بچہ دیکھیں آپ یہ سن کے نور کا ماشاءاللہ سے بچہ آ چکا ہے یہاں پہ اور بہت ہی کیوٹ لگ رہے یہاں پہ یہ آپ کیس کر سکتے ہیں تو دو تین دن تک باکی چار بچے بھی آ جائیں گے تو پھر میں آپ کو ایک بار سارے بچے بھی دکھا دوں گا ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو بچے دکھا دیا جب باکی بچے بھی آئیں گے تو وہ بھی دکھائیں گے سلال جو ہے یہیں ایک بچے آیا ہوئے باقی کچھ دبوں میں انڈے ہیں تو ان میں سے ہی جب بچے نکلیں گے تو وہ سارے آپ کو دکھائیں گے لیکن سلال یہیں ایک بچے تھا جو آیا ہے وہ کوکتل نے سن کے نور کا بچے نکالا ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہاں پہ ساروں نے اتنا شور مچائے ہوئے کیونکہ اس سن کے نور نے انڈے دیں ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں نہیں اس پیر میں نہیں دیا وہ سات والا پیر ہے وہ اندر ہی ہوگا یہاں پہ انڈے نہیں ہیں اور یہ اتنا حصہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ یلو رنگ نک کا پیر ہو رہی ہے دیکھیں کہ اپنا خصورت ہوتا ہے یلو رنگ نک تو یہ ماشاءاللہ سے آپ سارے بریڈ کریں گے ان کا بریڈن سیزن آ چکا ہے تقریباً تو مطلب بریڈن سیزن اسٹارٹ ہے لیکن اس بار بریڈ لیٹ آ رہی ہے بارش سے نہیں ہوئی تھی اس لیے تو کچھ دنوں تک یہ انشاءاللہ بریڈ اسٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک اور سن کے نور ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بہت اچھا ڈانس کرتا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپالا وہ ہے دشنگی اپنا مزے کا ڈانس کر رہا ہے یہ بہت مزے کی ڈانس کر رہا ہے بہت چوڑ کی ہے یہ دیکھیں لیکن کٹتا ہے میں سن نزی کرو نا آت تو یہ کٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ ڈانس بہت مزے کا کرتا ہے یہ دشنگ اس کے سامنے آت علاو کہ یہ ڈانس کرتا ہے اور ہم اپنی والی وہ بوتنی جو رنگ نے سی میلے اس کے پاس جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا دروازہ کھڑتے میں آپ کو دیکھ سکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشراللہ سے اتنی کیوٹ ہے اور اتنا نخرے کرتی ہے یہ کٹسی بلکل بھی نہیں ہے اور یہ آپ اس کو آر لگائے نا تو یہ یوں مسکے کرنا ہے شروع کر دیکھیں لیکن یہ آت پہ نہیں بیسٹی پسلے دن میں نے بٹھانے کی کوشش نہیں کیا تو یہ اڑ گئی چھے آپ پھر ٹرائ کر لیتے ہیں آپ کو بٹھانے کی یہ ہمارے آت پہ آگئی ہے یہ دیکھیں ہمارے آت پہ بٹھنی رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے آت پہ بٹھنی رہی ہے شیمیل آج بیٹھ گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کیا چاہ رہی ہے یہ دیکھیں ماشراللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے جیلو رنگنیک ویسٹی بھی بڑا کیوٹ ہوتا ہے اور یہ تو ویسٹی اتنی کیوٹ ہے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ سیمیل یہ دیکھیں یہ بہت پیاری لگتی ہے اس کو یہاں پہ نیچے بٹھا دیتا ہوں اور اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں دروازہ میں نے بند کر دیئے پھر بھی یہ اپنے مسئلوں میں اب شروع ہو گئی ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں باقی مکاو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں مکاو کو یہ دیکھیں مکاو کو بھی ماشراللہ سے پیار لگو ہوئے اور بہت جلدی بھی بریض کر لوگا تو ابھی میں گھر کی طرف چلتا ہوں کیونکہ میں کیجز کی شفائی بھی کرنے چیز اور کیجز سافت کرنے سارے اور اس کے بعد باقی کام بھی بھی دیکھنے تو ابھی میں گھر کی طرف چلتا ہوں تو میں گھر واپس آئے چکا ہوں اور ابھی جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کیجز کی صفائی کروانی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا گھر بنو ہوئے اور یہ تو سب سے زیادہ گھر بناتے ہیں اور اتنا گندہ یہ گھر بناتے ہیں تو یہ ہم نے صاف کروانے یہ ہم نے صاف کروانے ہیں تو میں یہ صاف کر آکے ہی آپ کو سر ملتا ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارا سیٹ اپ بالکل صاف ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ سارے صاف سترے ہو چکے ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے والے بھی صاف ہو گئے ہیں یہاں پہ جو راج اور سمرانے ان کا کیج بھی بالکل صاف سترہ ہو چکا ہے تو صفائی لازمی ہوتی ہے لیکن کبھی تو بھی زیادہ دن لگ جاتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ نیچے جو ان کا پڑھا ہوتا ہے اسے میں گن جمع ہو رہا ہوتا ہے ان کی کیج میں نہیں جمع ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دو تین دن بھی چل جاتے ہیں تین دن کے بعد صفائی کرنا بہت ضروری ہو جاتے ہیں تین دن میں صفائی نہ کر اتنا گن مچا دیتے ہیں دوسرا روم میں رکھے ہوئے ہیں تو روم میں پھر اور زیادہ گن لگتا ہے اب بھی تقریباً ایک شاہ پر یہ گن کا نکلا ہے اور ایک شاہ پر میں نے اور کوئی رکھوئے تو وہ گن کا ہمارے پورے سیٹ اپ سے نکلا ہے تو کافی زیادہ گن بن جاتا ہے تو یہ پھر صفائی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے ایک تو پھر روم میں بہت گندی بدبول ہوتی ہے اور اس سے یہ بیمار ہو سکتے ہیں اور اب ان تینوں کو دیکھیں اب یہ خوش ہیں کیونکہ انگر کیا کہ اسکاف ہو چکا ہے اور اب یہ دوبارہ گن مچا لیں بڑے شیطان ہے پورے یہ جتنے بھی کیجز لگے ہیں اس میں سب سے زیادہ گن مچاتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ نیچے پھنکتے جاتے ہیں نیچے گن جمع کر رہتے ہیں تو یہ تین سب سے زیادہ گن بناتے ہیں اور اس کے بعد جو لوریز ہیں ان کا تو نائی پوچھا ہے ان کا تو وہ گن بسارا ہے وہ لیکوٹ فارم میں ہوتا ہے تو جب یہ گن مچاتے ہیں تو اس کی بدبول بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کی صفائی بہت لازمی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ گن کرتے ہیں ہمارے اس میں لوریز ہو گیا اور یہ ہمارے پاس تین شیطان ہیں یہ بہت زیادہ گن کرتے ہیں نیچے والے جو ہیں اس کو ہم اگر دو افتے بھی صاف نہ کریں تو ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ صاف سترا رہتا ہے مطلب تھوڑا بہت اس کی اوپر گند ہوگا باقی یہ صاف ہوگا لیکن اگر یہ اوپر والے کو ہم دو تین دن چھوڑ دینا تو وہ گند اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر اوپر ان کے لگنے شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ وہ گن کھانے شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ کہ اس کو صاف کیا جائے تو پھر ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے ہر حال میں اس کی اور ضروری بھی ہوتا ہے صفائی کرنی چاہیے یہ پانی ڈیلی بیسس پہ میں روز آپ کو کہتا ہوں چینج کیا کریں ضروری ہوتا ہے اور آج بھی کافی دن ہوگئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ اس بوکس کو چیک کیا جائے اس میں کتنے انڈیں ہیں میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں خود بھی چیک کر لیکن کیونکہ میں نے خود بھی نہیں چیک کیا جب ایک جائے خود بھی نہیں چیک کیا اس کے بعد میں نہیں چیک کیا تو ابھی دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ! میرے حال سے تین اگز میں آیا ہوں اور اس نے دو آئی جتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ! انشاءاللہ! امید ہے کہ پانچوں بنید لائیں کیونکہ یہ بچوں نے آج چار تاریخاhots کی پہلے آئیتا میں نے زیادہ نہیں کیا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس بار ڈسٹرب نہ ہو اور جتنے انڈے دے اتنے میں سے بچے نکل آئیں لازم ٹائم ہم نے ہلتی یہ کی کہ فشرز کی نیچے پانچ انڈے ان کے رد دیئے اور بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ فشر نے پانچوں کے پانچ انڈے خراب کر دی اور یہاں پہ سمبا کو دیکھیں اس کو تو ہر ٹائم پڑی ہوتی ہے کہ باہر آجائے کی طرح سے یہ دیکھیں مجھے دیکھتے ہیں تو کبھی ایک سائٹ کبھی دوسری سائٹ اور یہ مستیہ کرنا شروع ہو گیا یہ سب سے شیطان ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ جیسے ہی مجھے دیکھتا ہے کہ باہر آجائوں تو ابھی اس کو باہر نہیں نکالتے کیونکہ شام کا وقت ہو چکا ہے ہمیں باقی اپنے کام بھی ختم کرنے ہیں علی بھائی کی طرف بھی بہت زیادہ ٹائم آج لگ گیا تھا تو ابھی ہم نے اپنے باقی کام کرنے ہیں تو ان کا میں نے آر کو چینج کر دیا سفائی ہو چکی ہے سیڈز وائرہ بھی رضی ہیں اب ان کی لائٹس آف کرنی ہیں جو کھانا ہے وہ چینج ہو چکے پھر اس کو باہ تازہ اس میں سے کھا لیں گے تو آج کے جو ولوگ تھا وہ یہی تک تو امید کرتوں آج کے ولوگ آپ سے پسند آیا ہوگا اب اگر یہ ولوگ پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے دوسروں سے بھی شیئر کیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے کل تک کے لئے اجازت اللہ حافظ